موسیقی اسلام علیکم بلکم ٹو مائے چینل لائف سٹائر ویڈ مونا امید کرتی ہوں آپ سب خیخریت سے ہوں گے آج جو میں ریسیبی کے ساتھ ہوں یہ بہت ہی مزدار بڑی چھٹ پٹ کسیم کی پٹا پٹسی بن جاتی ہے یہ ریسیبی علو اور چکن کے رول ہیں بہت ہی مزدار بنتے ہیں تو ریسیبی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو یہ ریسیبی کوئی کوئی جھٹ پٹ بنی ہے سو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پریشر ہم اس کو پریشر بنائیں گی یہاں پہ میں نے لیا جی ایک کلو علو علو کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے اور اس کے اندر میں محمد ہے میں آدھا کلو جو ہے بونلیس چکن ایٹ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون اندرج منسکر نمت ہاف ٹیبل سپون já جال لی ہوں کالی میرچ ایک میں نے یہاں پہ چھوٹی ہری میرچ لیا ہے دھنی دھنی اکونٹ ٹیچے جائے گی اور ڈیلر گلاس کلو میں نے اس کے اندرج پانی دی ہے اب میں اس کی در بھائی سپون میں اس کے اندرج کٹی سنی لال میش بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے ٹھیکچن کے مڈھے میں چیزیں اچھے طریقے سے پک جائے پک گیا آپ اس کو ہم میچھ جائے ذو آپس میں چکن اور آلو اگے مکس ہو جائے گا ہمارا مکشر آلو چکن کا اچھا طریقے سے تیار ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے لے لی ہیں نمک اور ہم نے لے لیا بریڈ کرمٹ اب جو ہے ہم انڈوں کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مش ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے بیٹ اب جی ہم بنائیں گے جی رول تو رول بنانے کے لیے آپ اس کو کسی بھی شیپیں دے سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے آپ چاہے اس کو رول دے دیں گٹلز دے دیں آپ اس کو چاہے ایک کباب کی شکل دے دیں اور اس طرح سے میں نے اس کی شیپ بنا کے تو اس کو سب سے پہلے میں نے انڈے میں ڈپ کیا ہے اور انڈے میں ڈپ کے بعد میں اس کے اوپر بیٹ کرمز اچھے طریقے سے کوٹنگ کرنی کے بیٹ کرمز اچھے طریقے سے لگ جائے اور یہ دیکھیں جی ہم نے جو ہے رول جو ہے وہ بنا کے رکھ لیے ہیں اب ہم اس کو کرتے ہیں فرائنگ یہ رول جی ہمارے فرائنگ کے لیے انتیار ہیں آئل ہمارا گرم ہو گئے ہم ایک ایک کرتے اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی رول زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ پھر اس سے وہ جوڑ جائیں گے اور ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور ان کو ذرا تیز آنچ بھی کریں کیونکہ سب چیزیں تو پکی نہیں ہیں ہم نے ان کو اتنا سے کلرنگ ہی کرنی ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارے مزدار سے جو ہیں آلو چکن کے رول بن کے ہو گئے ہیں ریڈی بہت ہی مزدہ بنے اور کرسپی سوفٹ اور بچوں کو بڑے پسند آئے تاری میں بھی لائٹ سے اچھے لگتے ہیں سو آپ سب ان رولز کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا سو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ اب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور فی امان اللہ